موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی خوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی ہاں جی آج کا ولوگ بہت زبردست ہونے والا ہے آج کے ولوگ میں ایک سرپرائز ہونے والا ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کہ سرپرائز کیا ہوگا خیر اینڈ تک تو آپ دیکھیں کہ ضرور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بہت ہی یوسفل ہوگا آج میں آپ کو انٹی ایجنگ کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ کیا کھائیں اور ہم اپنی کیر کیسے کریں آج میں آپ کو انٹی ایجنگ کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو کیا کھانا چاہیے آپ کو اپنی کیر کیسے کرنی ہے آج میں آپ کو کچھ انٹی ایجنگ ہیبٹ شیئر کروں گی جس کو آپ اپنی ایج کو صحیح کر سکتے ہیں بعض دفعہ ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر ہماری سکن پر ہو رہا ہوتا ہے یا تو کوئی غلط کریم استعمال کرنے سے یا کوئی اپنی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کا اثر بھی آپ کی زندگی پر ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ کی سکن ڈال ہونا شروع ہو جاتی ہے یا انٹی ایجنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کو ٹائم سے کنٹرول کیا جائے اور آپ انٹی ایجنگ سے بچ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں گی جس سے آپ اپنی سکن کو گلو کر سکتے ہیں اور ین بھی کر سکتے ہیں اکثر دیکھا ہوگا جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا اثر آپ کی باڈی پر ہوتا ہے جو آپ کی اپنی باڈی پر ہوتا ہے اثر وہی آپ کی فیس پر بھی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اچھا سوچیں گے اس کا اثر آپ کی باڈی اور فیس پر بھی پڑتا ہے اگر آپ بہت ہی بری بری خیالات اپنے مائنڈ میں لائیں گے اس کا اثر اسی طرح آپ کے فیس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے آپ کی باڈی بھی فریش ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کا فیس بھی فریش ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ سارا دارمدار آپ کے مائنڈ پر ہے جیسا آپ سوچیں گے ویسے ہی اثر آپ کی باڈی اور فیس پر ہوگا جیسا کہ ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک گلاس پانی کا پڑا ہے اس گلاس میں پانی ہاف گلاس ہے کسی کے ذائن میں ہوگا کہ اس کو فل بھرا ہونا چاہیے اور کسی کے مائنڈ میں ہوگا اس کو ہاف گلاس ہونا چاہیے تو اسی طرح ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے یہ بہت کامن اگزیمپل ہے اپنی نیگٹیف سوچ سے نکلیں اور پوزیٹیف سوچ سوچیں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے اکثر بعض لوگ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ان کے فیس پر سلوٹیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ ان کے فیس ایمپریشن سے ہی پتا چال جاتا ہے جب وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور دہنے والے کو بھی محسوس ہو جاتا ہے ایسے ان کی فیس پر انٹی ایجنگ بہت جلدی آنا بھی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے چہرے پر بھی دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اپنے فیس کو سمائل میں ہی رکھا کریں تاکہ انٹی ایجنگ سے بچا جا سکے ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھسا نہ ہو جانا زنکی میں بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں زنکی کے مسئلے بڑے بڑے زیادہ ہوتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ پر گھسا ہونا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں پر گھسا نکالتے جانا تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا جا سکے کیونکہ ہماری زنکی میں روز مارا بہت کچھ ہوتا ہے اس لئے ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہوتا اتنی مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے ہی آپ کے فیس پر گلو آئے گا جب آپ کی باڈی اور مائنڈ فریش رہے گا تو آپ کے فیس پر خود بخود گلو بھی آنا شروع ہو جائے گا اور آپ انٹی ایجن سے بھی بچ سکیں گے اس کے علاوہ کوشش کیا کریں وارک آؤٹ کریں واک کیا کریں ایکسرسائز کیا کریں بعض دفعہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی واک کرنے کے لئے یا جیم کرنے کے لئے یا وہ کسی کے ساتھ اتنی ٹوف ایکسرسائز نہیں کر سکتے اگر آپ بہر نہیں جا سکتے یعنی کہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی اپنی رکھیں جس میں آپ زیادہ سی زیادہ بیزی ہوں اگر آپ کسی نہ کسی ایکٹیوٹی یا جن یا وارک آؤٹ کسی نہ کسی چیز میں بیزی رہیں گے تو آپ انٹی ایچنگ سے بھی بچ سکیں گے نیکسٹ ہیبٹ ہے بچوں کو ٹائم دیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی کیر بہت زیادہ کی جاتی ہے یعنی کہ بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو جائیں کوشش کریں آپ اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دیا کریں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کوشش کیا کریں آپ ان کو اپنا فرینڈ بنا لیں یعنی کہ آپ اپنی ہر بات بچوں سے شیئر کیا کریں اور بچے آپ سے ہر بات شیئر کریں جب بچے ٹونٹی پلس ہو جاتے ہیں تو بچوں کو آپ اپنا زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کریں اگر آپ اپنے بچوں کو بہت کم ٹائم دیں گے تو اس طرح بچے آپ سے زیادہ باہر ٹائم گزار کر آیا کریں گے وہ پھر زیادہ تر آپ سے دور ہونا بھی شروع ہو جائیں گے اور اس طرح بچے دوسری باہر کی ایکٹیوٹی میں بیزی ہو جائیں گے یعنی کہ وہ غلط کاموں میں بھی لگ سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو جتنا زیادہ ہو سکے خود پیرنٹس ٹائم دیا کریں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں باہر کوئی بھی نہیں آپ کی اولاد کو سمجھا سکتا پیرنٹس سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں جو اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں تو کوشش کیا کریں آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اگر آپ کے بچے جوب کرتے ہیں یا کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر میں آتے ہیں بعض بچے جوب کرنے والے یا سٹڈی کرنے والے کچھ دنوں کے بعد گھر آتے ہیں جیسا کہ ویک میں ایک بار یا منتھ میں ایک بار آتے ہیں تو کوشش کریں بچوں کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے سارے کام کر لیں تو بچے جب آپ کے گھر آ جائیں تو کوشش کیا کریں آپ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں ان کی فیبرٹ ڈیشز وغیرہ بنا کر ان کو دیا کریں ان کی خویش کا بھی خیار رکھا کریں اس طرح بچے آپ سے زیادہ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے نیکس پوائنٹ ہے اپنے آپ کو چلتے پھرتے رکھنا جیسا کہ بڑوں کا کہنا ہے کہ اللہ کسی کا متاج نہ کرے اگر گھر میں کوئی میٹ کام کر رہی ہے تو کوشش کیا کریں آپ ساتھ ہیلپ کیا کریں یہ نہ ہو وہ کام کر رہی ہے اور آپ بیٹ پر لیٹے اس کو دیکھے جا رہی ہیں کوشش کیا کریں ساتھ مل کے اس کے کام کریں اس طرح ساتھ مل کر کام کرنے سے زیادہ اچھا کام بھی کر جاتی ہیں اگر آپ سارا کام ہی میٹ کے سر پر چھوڑ دیتی ہیں اگر آپ گھر کے سارے کام اپنے میٹ کے سر پر چھوڑ دیتی ہیں کھانا بنانا اور گھر کے باقی سارے کام تو اس کا مطلب ہے آپ خود ذمہ دار نہیں ہیں تو کوشش کیا کریں جتنا زیادہ آپ میٹ کے ساتھ کام کریں گے اتنا ہی آپ اپنے گھر کی صفائی اچھی کر پائیں گی جی نیکس پوائنٹ ہے جو شروع میں میں نے بولا ہے اینڈ میں میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گی سرپرائز یہ ہے آپ اپنی سکن کو کیسے گلو کر سکیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے مہنگے مہنگے پروٹیکٹ لگانے سے ہی آپ کی سکن گلو کرے گی یا آپ انٹی ایجنگ سے بج سکیں گے سکن کی اچھی کیر کیا کریں اچھے ویٹمنٹس لیا کریں اور آپ سال میں ایک سے دو بار اپنے میڈیکل چیک اپ کو ضرور کروایا کریں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ہمیں بہت بڑی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں اس لئے ہمیں اپنے کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد اپنا چیک اپ یعنی کہ ٹیسٹ وغیرہ ضرور کروانے چاہیے اور اپنی خوراں کو صحیح رکھیں ٹائم پر خوایا کریں اور ٹائم سے سویا کریں اور ان چیزوں سے ضرور بچیں کہ ترہ ترہ کی پروٹیکٹ یعنی کہ کریمیں وغیرہ استعمال نہ کیا کریں یا گھر میں آپ کے ہوم ریمٹی کے طور پر آپ کچھ نہ کچھ بنا کر اپنے فیس پر اپلائی کرتے رہیں جب بھی آپ نے کوئی بھی یوٹیوب پر کوئی بھی ریمٹی دیکھی آپ فوری طور پر اس کو بنا کر اپنے فیس پر اپلائی کر لیتے ہیں یا کسی کے کہنے پر کوئی انجیکشن لگوا لیے یا کوئی سپلیمنٹ لے لی یا کسی کے کہنے پر کوئی میڈیسن یا سپلیمنٹ اس طرح کی لے لی بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میڈیکل سٹور یا جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ فلان چیز آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں یا فلان کریم آئی ہے اس کو یوز کریں یا نیٹ پر کوئی بھی اس طرح کی کریم دیکھی تو فوری طور پر بزار گئے اور جھا کر لے آئے لیکن ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ یہ آپ کی باڈی اور فیس کے لیے صحیح ہوگا کہ نہیں استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں یہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں یا کسی سپیشلسٹ یا ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ ضرور کیا کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے بیسٹ ہوگی یا نہیں یا اس کو استعمال کرنے سے ہماری باڈی میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا ہمیشہ آپ کوشش کیا کریں خوش رہا کریں اچھی سوچ سوچا کریں اور ہیپی ہیپی رہا کریں آپ اس چیز کو ضرور ازما کر دیکھ لیں اگر آپ خوش رہیں گے تو آپ کی باڈی بھی ریلیکس کرے گی اور آپ کی فیس پر بھی گلوانا شروع ہو جائے گا اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی ڈپریشن میں اگر ہیں تو آپ فریش نہیں تو آپ کی نین بھی صحیح پروپر پوری نہیں ہو رہی تو آپ بہت جلدی انٹی ایجنگ میں جا رہی ہوں گے تو کوشش کیا کریں کسی بھی ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بیزی رکھا کریں جب آپ بیزی رہیں گے تو ڈپریشن سے بھی دور ہوتے جائیں گے اور انٹی ایجنگ سے بھی بچ سکیں گے پوزیٹیو سوچ رکھیں خوش رہا کریں اپنی ہیلتھ کا خیار رکھا کریں ٹائم سے سویا کریں اور ٹائم سے اٹھا کریں گھر کے کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو ضرور ٹائم دیا کریں تقریباً سال میں ایک سے دو بار لازمی اپنا چیک اپ کروا لیا کریں اگر آپ دندرست رہیں گے آپ اپنے بچوں کو فیملی کو اپنے آپ کو ٹائم دے پائیں گے اپنے سہر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اگر آپ خود دندرست رہیں گے تو آپ اپنے گھر کو بھی ٹائم دے پائیں گے یہ تھی آج کی ہماری کچھ ضروری باتیں آپ ان باتوں پر ضرور گھر کریں آپ اپنے آپ کو لازمی ٹائم دیں جی ویورج یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو میرے ولوگ سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ضرور ملتی ہوگی ہو سکتا ہے ان باتوں کو سن کر ہمارے دل میں کوئی بات اتر جائے اسی طرح میں کوشش کروں گی اچھے سے اچھے ولوگ لے کر آیا کروں خوش رہے خوشیاں مانٹیں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولوگ میں اللہ حافظ